سوتن میں سارا جب ساحل کے بارے میں سب کچھ اپنے باپ آزاد کو بتا دیتی ہے تو آزاد کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اس نے آئیزہ پر خامخا شک کیا اور اس کے کردار پر بات کی یہاں پر آزاد کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ اب آئیزہ سے کیسے نظریں ملائے گا اس کو کس طریقے سے منع کر لائے گا وہ اس سلسلے میں جب سارا سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر آئیزہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو جو باقی زندگی میں جی ہوں گا وہ میں جی نہیں پہوں گا یہاں پر سارا جو ہے وہ اپنے باپ آزاد سے کہے گی کہ بابا وہ آپ کو ضرور معاف کر دے گی میں اچھی طرح سے اسے جانتی ہوں آزاد جو ہے وہ سارا سے کہے گا کہ تم سچ کہہ رہی ہو نا تو یہاں پر سارا کہے گی کہ جی ڈیڈ میں بلکل سچ کہہ رہی ہوں وہ غصہ اور ناراض کی زیادہ دیر تک سنفال نہیں سکتی اس کے بعد آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ فائکہ جسے اس کے بھائی نے کہا ہوتا ہے کہ تم نے ہر صورت میں آزاد جو تم سے پوچھے گا اور تم پر جو الزام لگائے گا اس کو سات دن تک جھٹلانا ہے تو فائکہ جو ہے وہ اسی کوشش میں ہے کہ وہ آزاد کی ہر بات کو جھٹلا سکے لیکن اس کی ویڈنگ انورسری ہوتی ہے تو وہ اس سلسلے میں آزاد سے بات کرتی ہے آزاد ہے جو کہ فائکہ سے ناراض ہوتا ہے اور اسے فائکہ پر پورا شک ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ فائکہ ہی کروا رہی ہے اور کس کے ذریعے کروا رہی ہے یہ گتھی جو ہے وہ آزاد ابھی تک سلجھا نہیں پار رہا ہوتا پھر جب فائکہ کے ساتھ آزاد کی ملاقات ہوتی ہے تو فائکہ جو ہے وہ آزاد سے کہتی ہے کہ تم شاید بھول رہے ہو ہو آج ہماری ویڈنگ انورسری ہے یہاں پر آزاد جو ہے وہ بہت دی ناراض کی کیا علم میں فائکہ سے کہے گا کہ ہاں تو فائکہ کہے گی کہ تم مجھے ہیپی انورسری نہیں کو گے کیا میں اتنی بری ہوں تو آزاد بہت ہی پورے دل کے ساتھ فائکہ کو ہیپی انورسری کہہ دے گا اب دیکھنے یہ ہے کہ آزاد فائکہ کو کیا کہتا ہے کہ اس نے آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا اور کس طریقے سے وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ فائکہ کے ساتھ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا بھائی سلطان ملا ہوا تھا جو کہ آزاد سے دوستی کا دعویٰ تو کرتا تھا لیکن اس نے آزاد کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا اور اس کی جو بیوی آئیزہ ہے اس کے خلاف اتنی زیادہ پلاننگ کی اور اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ آزاد نے اسے اس گھر سے نکال دیا اور وہ اپنے نانی کے گھر چلی گئی آزاد سے ناراض ہو کر اب سلطان کا آگے کیا پلان ہے کیونکہ اس کا یہ پلان تو اب تقریبا ناکام ہو چکا ہے اور ساحل کی ساری حقیقت جو ہے وہ آزاد کو پتہ چل چکی ہے اور آزاد اس بات کو جان چکا ہے کہ آئیزہ بالکل بے قصور ہے کیونکہ سارا نے اپنے باپ آزاد سے یہی کہا ہوتا ہے کہ ساحل کے ساتھ آزاد ریلیشن میں تھی لیکن پھر ان کے تعلقات قراب ہو گئی تھے اور آئیزہ جو ہے وہ یہ بات جان چکی تھی کہ ساحل اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور اسی وجہ سے آئیزہ نے ساحل کو پولیس کے حوالے بھی کیا تھا اور شاید ساحل یہ سب کچھ اپنا بدلہ لینے کے لیے آئیزہ کے ساتھ کر رہا ہے تو آزاد جو ہے وہ اب اس کنفیوجن میں ہوتا ہے کہ آخر ساحل اس کے گھر تک کیسے پہنچا اور اس دنے اسے نیند کی گولیاں کس نے دی تھی جو گیدار بھی بہوشی کے علم میں تھا اور جسی ٹی وی کیمراز بھی بند تھے تو اس سب کے پیچھے آخر ہاتھ تھا تو کس کا تھا اور ساحل کے ساتھ کس نے رابطہ کیا اور کسے یہ پتا چلا کہ آئیزہ اور ساحل کے آپس میں ماضی میں تعلقات تھے اور ساحل کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کس نے آمادہ کیا جو نوین ہے وہ اس خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے اماد جو ہے وہ اپنی ماں فائقہ کی مدد کر رہا ہو لیکن پھر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہو سلطان مامو یہ سب کچھ کر رہے ہوں یہاں پر آزاد جو ہے وہ نوین سے یہی کہہ دیتا ہے کہ میں خاماخہ کسی پر شک نہیں کرتا مجھے اس کی عادت نہیں ہے لیکن میں اس مامو کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش ضرور کروں گا تو آپ دیکھنے یہ ہے کہ سلطان کی یہ حقیقت آزاد کے سامنے آتی ہے اور سلطان نے اپنی بین فائقہ سے جو یہ کہہ رکھا ہوتا ہے کہ تمہیں سات دن تک آزاد کی جو بی بات ہے اس کو جھٹلانا ہوگا وہ جو الزام تم پر لگائے گا اسے تم نے ماننے سے انکار کر دینا ہے دنوں میں کیا ہو جائے گا تو سلطان جو ہے وہ فائقہ کو کچھ بتاتا تو نہیں ہے لیکن اسے یہی کہتا ہے کہ میں نے ایک نئی پلاننگ کر لی ہے تو آپ سلطان جو ہے وہ مزید آئیزہ کے خلاف کیا کرنے والا ہے کیونکہ وہ اپنی بین فائقہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اور اس نے یہی فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر صورت میں آئیزہ کو سلطان کی زندگی سے نکالنا ہوگا دوسری طرف سلطان نے یہ پلاننگ بھی بنا رکھی ہوتی ہے کہ آزاد کی جتنے بھی ایسٹس ہیں اس کی جتنی بھی پروپرٹی ہے وہ اس سے اس کا کنٹرول ہٹانا چاہتا ہے اور اس نے اماد کو بھی اپنے اس پلان میں شامل کیا ہوا ہے اور اماد کو اس نے بتایا ہوا ہے کہ میں آزاد کا تمام پیسوں سے کنٹرول ہٹا کر وہ سارے پیسے جو ہے وہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈروا دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اور سارا کے حصے میں آئیزہ بھی شریک ہو کیونکہ آزاد کی پروپرٹی پر اب آئیزہ کا بھی حق ہے اور آئیزہ نے شادی ہی آزاد سے صرف اور صرف پیسوں کے لیے کی ہے اماد اس اسلحے میں اپنے اماموں جو سلطان ہیں ان کے ساتھ ہاتھ میں لائے لیتا ہے اور کافی زیادہ خوش بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اسے بھی تمام ایسٹس سے چاہیے تھی اب جب سلطان نے آزاد کو تو کنگال کر دے گا اور اس کے تمام ایسٹس جو ہے وہ اماد کی کنٹرول میں کر دے گا لیکن اماد یہاں پر کون سا دھوکہ کھانے والا ہے ماریا کے ہاتھ ہوں کیونکہ ماریا جو ہے وہ بھی اماد کو استعمال کر رہی ہے اور اس سے شادی صرف اور صرف اماد کی جو دولت ہے اور اس کے باپ آزاد کی دولت کی وجہ سے کر رہی ہے اور اسے ہی وہ ہتھیانا جاتی ہے تو یہاں پر ڈرامے میں کس طرح کے انٹرسٹنگ سینز آتی ہیں کون کون سے دلچسپ ریٹرننگ پوائنٹس آتی ہیں یہ سب کچھ جانے کے لیے دیکھتے رہی ہے ڈراما سیریل سوتن